السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ہے مسلمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آپ نے جب کبھی بھی یو اے کیلئے ٹریول کرنا ہے آج کرنا ہے کل ایک ہفتر کے بعد یا ایک مہینہ کے بعد تو اس ویڈیو کو آپ نے لازم دیکھنا ہے کیونکہ موجودہ ٹائم میں کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے قانون ہیں کچھ رولز ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فلائٹس مس ہو رہی ہیں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی صرف تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ان کی فلائٹس مس ہو رہی ہیں سب کچھ ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن اس کی بوجود ان کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں آنے والے دنوں میں یا دوستو جب کبھی بھی آپ ٹکٹ لے کر یو اے کے لیے ٹریول کریں گے یا ہر اس کنٹری کے لیے جس کے لیے ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس کنٹری کے لیے آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہے ہیں تو دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر جو ہونے والے ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے کہ آپ کو کتنے ٹائم پہلے ائرپورٹ میں پہنچنا ہے آپ کا جس کنٹری سے بھی تحلق ہے آپ کو یہاں پر دوستو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو ابھی جو انڈیا کی خبریں چل رہی ہیں جو انڈیا کی نیوز ہے جس میں دوستو یہ چیز ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے اس میں جو گھنٹے بتائی جاتے ہیں کہ آپ کو جو ائرپورٹ میں پہنچنا ہے مینیموم چھے گھنٹے ہیں یعنی آپ کو کم سے کم چھے گھنٹے پہلے لازمی ائرپورٹ میں پہنچنا ہے تاکہ آپ کی ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے وہاں جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائڈ ہیں جو آپ کی وہاں پر ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے آپ کی ریجسٹریشن ہو سکے کہ اگر ہو سکے تو اس سے پہلے بھی آپ ائرپورٹ میں پہنچ جائیں آپ کے لئے فائدہ ہوگا لیکن کم سے کم ائرپورٹ میں آپ کو چھے گھنٹے انٹری کرنی ہوگی تاکہ دوستو آپ ٹائم کیوں پر اپنا ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کروا سکے پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سے اگر آپ کا تعلق ہے پاکستان کے ائرپورٹ میں آپ کو جانا ہے تو آپ کو سات گھنٹے پہلے ائرپورٹ میں انٹری کرنے ہوگی وہاں پر جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے جب آپ فری ہوں گے ان سے جب آپ فارے ہوں گے تو ایک گھنٹہ آپ کے دوران ضائع ہو چکا ہوگا تو اس لئے جب آپ اپنا ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کروانے کے لئے جائیں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے موجود ہوں گی تو اس لئے آپ کو سات گھنٹے پہلے ائرپورٹ میں انٹری کرنی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں نیپال سے ہیں سری لنکا سے ہیں یوگینڈا سے ہیں یا دوستو اس کے علاوہ جو دوسری کرنیز ہیں جن کی فلائٹس یو آئی نے سٹارٹ کر دی ہیں ان میں سے کسی ایک سے آپ کا تحلق ہے تو آپ کو چھے گھنٹے پہلے ائرپورٹ میں انٹری کرنی ہوگی وہاں پر آپ نے اپنا اندراج کروانا ہوگا لیکن ساتھ میں یہ بات پر یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ائرپورٹ میں پہنچتے ہیں چھے گھنٹے پہلے یا سات گھنٹے پہلے اور اس دوران آپ کہیں بار بیٹھ جاتے ہیں یا بھی آپ کے فلائٹ کے اندر بہت ٹائم باقی ہے بہت سارے لوگوں کو اسی وجہ سے فلائٹس میں سوچ چکی ہیں کہ وہ ائرپورٹ میں پہنچتے ہیں لیکن لیٹ ہو جاتے ہیں بار کہیں ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں یا وہ گھر سے ہی لیٹ سے نکلتے ہیں جب ائرپورٹ میں پہنچتے ہیں تو ٹوٹل تین گھنٹے باقی ہوتے ہیں ان کی فلائٹ میں یا دو گھنٹے اور ریبیٹ پی سی آر ٹیسٹر کا جو سسٹم ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے دوسری فلائٹ کے لیے وہ لیبارٹریز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے علاوہ دوستو جو یو ائی نے اپروڈ ویکسین بتائی ہیں آپ نے صرف وہی یوز کرنی ہے اسی کا ہی دوستو آپ نے استعمال کرنا ہے جو پانچ ویکسین ہیں اس کی آپ دو ڈوز لگائیں گے تو آپ یو ائی کے لیے ٹریول کر سکیں گے اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ یہاں ابھی جو آئی سی آئی کی نئی ویب سائٹ سامنے آ رہی ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اس میں ساتھ ویکسین بتائی جا رہی ہیں تو اگر آپ نے دوسری ویکسین لگائی ہوئی ہے یعنی پانچ جو اپروڈ ویکسین ہیں اس کے علاوہ دو جو دوسری ویکسین ہیں ان میں سے آپ نے کوئی لگائی ہے اور اس کی آپ نے دو ڈوز لگا لی ہیں آپ بھی فکر ہو کر ائرپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا ٹکٹ تو ہو جاتا ہے لیکن ائرپورٹ میں آ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو دوسری دو ویکسین ہیں ان کی تین ڈوز لگانی تھی یعنی آپ کو ایک بوسٹر شارٹ بھی لگانا تھا بہت سارے لوگوں کے اس وجہ سے بھی اپنے یہاں پر جو انہوں نے ٹکٹ تو لے لی لیکن ائرپورٹ نے جب پہنچے تو ان کی فلائٹمس کر دی گئی کہ وہ جو ویکسین تھی اس کی تین ڈوز قابل قبول تھی وہ دو کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے تھے انڈیا کے لوگوں کو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ یو ائی نے ابھی کووی شیلڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا آنے والوں دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی لیکن موجودہ ٹائم میں اگر آپ کو آنا ہے تو آپ اپنی کنٹری کے اندر جو یو ائی نے پانچ اپروڈ ویکسین بتائی ہیں ان میں سے کسی ایک ویکسین کا استعمال کریں اگر دوستو آپ کو نہیں پتا کہ وہ ویکسین کہاں پر ملیں گی انڈیا میں کس مقام کی اوپر ہیں تو انڈیا کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں آپ فون کریں ان کے نمبر آپ کو گوگل سے چیک کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے ان نمبر کی اوپر آپ کال کریں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کے نزدیک ترین کس مقام کی اوپر آپ کی مطلوبہ ویکسین موجود ہے تو یہ دی دوستو بہت امپورٹنٹ اور شوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستو کا بہت بہت شکریہ